جس دن اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا پھر انہیں جو کچھ عمل کرتے تھے ان کی خبر دے گا ان کے بارے چھوڑائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو شمار کر رکھا ہوگا اور وہ بھول چکے ہوگے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گبا ہے یہ صورت المجادلہ کہ پہلے بھول کی آخری آیتیں مبارک ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر لوگوں کا رویہ ہے جو ان کا ترضی عمل ہے اس کے بارے میں بات کی ہے ظاہر ہے انسان بہت سی چیزیں بھول جاتا ہے نسیان جو ہے ایک یہ رائے ہے کہ انسان بنا ہی نسیان سے اس نے بھول جانا ہے تو اب اس نے بہت سی غلطی ایسی کی ہوگی جن کو یہ بھول چکا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی یاد آئے اس نے وہ ریکارڈ دروائی ہوگی اور وہ پھر اٹھتے سامنے علاقہ کرسکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے اور گواہ سے کوئی چیز چکی ہوئی نہیں کرتی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں اصلاح کی ہے کہ ظاہری اور باطنی تمام معاملات کی اصلاح کرنے کیونکہ کوئی چیز بھی اللہ سے چکی ہوئی نہیں اور زرہ برابر بھی اگر اچھائی ہے خیر ہے بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ کو لے آئیں گے اور زرہ کے برابر بھی اگر کوئی برائی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے لابکہ رکھ دیں گے تو یہ پہلے رکوع میں اس کا اجتدام کس جو انا انتظار میں دیا گیا ہے اب جو اگر رکوع ہے اس میں ایک اور موضوع ہے زہاد کا جو موضوع یہاں بہت ہوتا ہے ساتھ سے یہ بتایا ہے کہ اندرونی طور پر اگر لوگوں میں اس کو قبول نہ کرنے کی خامی ہوئی تو اس کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یعنی یہ مکمل اصلاح ہے کہ تم ہر معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کتاب کر دیں اب مزید اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو مجھ اس مانوں میں جو مجھے زمین میں اس کو جانتا ہے تین بندے بندوں کی سربوشی نہیں ہوتی مگر چوتھا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تین بندے در کوئی خفیہ رائے کرتے ہیں میں پلین خفیہ بنا جائیں چھوٹا سربوشی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ کیا منصوبہ وڈا رہے ہیں نہ ہی کچھ پانچ بندے ان کی سربوشی ہوتی ہے کہ مدر چھٹا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اس سے کم ہوں یہ اس سے زیادہ جتنے بھی ہوں جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں جو کچھ یہ عمل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت وردین ان کو سی خبر دے دیگا ان اللہ بکل شیئین علیم بے شک اللہ تعالیٰ کیس کا خوبی رکھنے والا ہے اصل میں بات یہ تھی کہ کچھ منافقین اور کچھ یہودین چھپ چھپا کر اسلام کے خلافوں پر گھنڈے کرتے تھے چھپ 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 چھوٹا ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ جو پلان ہے یہ جو ہمارے سرگوشی ہے یہ ہم تک کی خفیہ ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ان کو تھیڈ کیا ہے بھی سنائیے کہ اس رویے سے بعد آ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے جو خفیہ غلط اور معاندانہ دشمنی پر اپنی پلان ہوتے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ رضائع کر دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے تمہیں کچھ کرتے اور یہ کہو کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپ جائے تو یہ نام ہوتی ہے اس کی مزید بزاحت اگلی آہم میں کہ کیا ہوتا تھا دلاللہ فرماتے ہیں علم تردیلہ لگیننو ہوا نننو کیا تم نے ان لوگو نہیں دیتا جنہی سرگوشی سے روکا گیا تھا تو میں یعوضون لیمانوں لیکن انہوں نے پھر وہی بات کی جس سے وہ روگے دیتے اس کی طرف دوبارہ لوگ کر رہے ویتنا جاؤنہ اسمی بلعضبانی ومعصیتی رسول یہ آپس میں سرگوشیہ کرتے ہیں گناہ کے ساتھ بلعضبان زیادتی کے ساتھ ومعصیتی رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ یہ ان کی سرگوشیوں کے ٹاپک ہوتے ہیں ایجنڈے بھی ہوتے ہیں سرگوشیوں کا جو ایجنڈا ہے جو مرکز ہے میں سما پہ بری ہوتا ہے کہ گناہ کیسے کرنا ہے معاصل میں گرائی کیسے پھیلانی ہے ظلم و زیادتی کیسے کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی مال اللہ خل نافرمانی کیسے کرتے ہیں لوگوں کو اس پر کیسے ہو آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فران دے ہیں وَإِلَا جَعُوْكَ حَيْيَوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پاس آتے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ آپ کو سلام کہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا وہ معظلہ دوایات میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو السلام کہنے کی وجہ معظلہ معظلہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے موت اس کا مان ہے تو یہ بھی ان کی سرگوشیوں کا نتیجہ تھا پورا ایک ایجنڈا تھا پلین تھا کہ اب یہ لفظ یہ بولنا ہے مزاق بڑاتے تھے دیکھیں نا اس سے ایک تو مزاق کے اتنز ہے اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹس کو چیلت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خفیہ ایجنڈے کو یہ جو خفیہ ایک پلین تھا اس کو ظاہر کیا اور قرآن بنا دیا تاکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صدا کر بھی واضح ہوئے کہ یہ جو منصوبیں بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا رہے ہیں تو دیکھیں قرآن بنا دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کرنے کے ساتھ پہ وہ کہتے تھے اپنے دلوں میں کہتے تھے جو ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ میں عذاب کیوں نہیں کرتا باز اللہ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیننج تھا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کرنے کی بجائے ان کی غلطی کو ظاہر دیا ہے تاکہ اصلاح کرنے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رہیمی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ ان کی یہ غلطی تھی جو ان کا رویہ تھا اس پہ عذاب آنا چاہیے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے عذاب بیجنے کی بجائے ان کی ذہن کو ظاہر کیا ہے اور ان کی غلطی کو ظاہر کیا تاکہ وہ اصلاح کرنے بتایا کہ ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرتا اور ساتھ یہ السلام علیہ وآلہ کے جناب سام کا لفظ بہتے ہیں بڑی دیزی سے چلاکی سے بھی سمجھنا چاہیے جھڑکہ دے دیا تاکہ پیسے لنے سے رام ہی مڈا ہے ان کے اس بڑے محتاط جو معانی دانا ایک منصوبہ تھا ایک منصوبہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے دائے کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ يَسْلَوْنَهَا فَبِقْسَ الْمَسِیْرِ ان کو جہنم کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے وہ بڑا ہی برا ٹھیک آگا ہے ان کو جو وہ چاہتے تھے وہ بھی سنا رہی ہے اگر سے دنیا میں عذاب نہیں نہ آرہا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں وجود ہیں اور پھر یہ اگر سے منافق تھے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا ان پہ عذاب آتے تو ایک نیا پروپیگنٹہ شروع ہو جانا تھا لو ہی بتانی مسلمان پر ان سے عذاب آیا ہو سکتے تھے نا کیونکہ بات اور اس میں بڑی احمدیں تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں بھیجا دنیا میں عذاب نہیں کیا لیکن آخرت کے عذاب کی بھی سنا دی کہ ان کا ٹھیکانہ جہنم ہے کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستخفی کرنے ہیں اور اللہ کو یہ دوارہ نے دیکھیں ان کے بارے میں خکم لگا دیا کہ یہ اتنے بڑے مجری میں اب ہدایت کی نعمت سے یہ محلوم ہو چکے انہیں یہ میری بھی سکتی ان کی غلطی جنگ کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پتہ ہی کرتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم یسلونہا فبیسل مسید تو ہماری نجات اسی میں ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار بھی کریں اور آپ کی جو شان ہے اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں